وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی مثال کی طور پر خواب میں دیکھتا ہے کسی نے اس کو اتنی بڑی سونے کا دلی دے دیا اس کو اتنا بڑا سونے کا پتھر دے دیا اس کو لے لیا چھوڑ رہا نہیں خواب میں آنکھ جب کھلتی ہے بھی اٹھا رہی ہے چلیے جانا ہے آپ کو جاپ پہ اور آنکھ جب کھلتی ہے تو دیکھا مٹھی بند ہے کھولنے کے بعد مٹھی کھولا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی بس اس کی حیثیت ایسی ہے یہاں جتنا بھی پکڑ کے رکھ رہا ہے یہ میرا یہ میرا یہ کمارا وہ حاصل کر رہا یہ میرا ہے جیسی موت آتی ہے اس کی رشتہ دار دیکھتے ہیں اس کو کیا جاتا اس کے ساتھ میں چیک بک جاتا موبائل فون جاتا اس کا جس کو چھوڑندا نہیں کبھی موبائل فون چیک بک اس کا پیسہ بینک بیلنس اس کے زیورات سب کچھ اس سے چھنگ لیا جاتا ہے اس کے کپڑے بھی اس سے اتار کر اس کو ایک دوسرا لباس پہنا جاتا ہے یونی فارم کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جاؤ یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے not allowed کیوں نہیں وہاں کام ہی نہیں آتا یہ وہاں پیسہ نہیں چلتا یہاں پیسہ چلتا ہے وہاں کیا چلتا ہے وہاں ایمان اور عمل چلتا ہے یہاں کی کرنسی پیسہ ہے یہاں وہی چلتا ہے وہاں کی کرنسی پیسہ نہیں ہے وہاں عزت یہاں کی ڈگری سے نہیں ملتی ہے وہاں یہاں کے connection کام نہیں آتے وہاں کیا کام آتا ہے تم کیسا جیئے تم کیسا جیئے تم اندر سے کیسے تھے باہر تم نے کیا جمع کیا وہاں اس کی کوئی value نہیں اندر تم نے کیا جمع کیا تمہارا ایمان کیسا تھا تمہارا اخلاق کیسا تھا تم نے عامال کیا کیا کیے تم نے کیسی زندگی گزاری جیسی زندگی تم نے گزاری ویسی زندگی آخرت میں ملے گی اچھی تو اچھی بری تو بری وہاں کا قانون الگ ہے یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا ہے تو وہاں جب آنکھ کھلے گی دیکھے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں میں تو سب پکڑ کے بیٹھا تھا یہاں پہ لیکن سب چھوٹ گیا کہاں گیا سب کچھ رشتے دار قبرستان تک آتے ہیں قبر میں دفن کر کے تھا جھارتے دیکھتے پہلے کون جا رہا ایک بھی حمد کر لیتا عزت گئی تو گئی کوئی بات نہیں پہلے میں جا رہا جب وہ جاتا اس کی پیچھے ایک کے بعد ایک سب چلے جاتے ہیں کوئی رکتا نہیں بہت دیر تک رکنے والا بھی دیکھتا اس کو پیچھے سے آگے بولتے ہیں چلنا کب تک رکے گا واپس تھوڑی آنے والے وہ گئے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ اپنی قبر میں پڑا رہا ہے اب تو اور تیری زندگی جو دنیا میں گزارا اب تو اس سے نپڑ تیرا سارا کمایا ہوا ہم انجائے کریں گے بیوی بچے رشتہ دار سب ان کو ملتا اس کو کیا ملا جوانی سے لے کے بڑھا پہ تک محنت کرتے 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 چھوٹی سی ٹپری تھی راستے پہ فٹ پات پہ بیٹھتا تھا پھر اس کے بعد چھوٹی سی ٹپری لیا اس کے بعد چھوٹی دکان لیا دکان سے بڑھتے بڑھتے شو روم کھولا اس کے بعد مال لیا اس نے سب حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا مال اس کا ہے اور قبر اتنی چھوٹی ہے مال نہیں قبر اتنا سب کچھ اچھیو کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا جگہ کیا ملی گھر میں بھی نہیں رکھے گھر والے نہیں نہیں ہم ہمارے گھر میں رکھیں گے بہت محبت ہمارے لئے اتا قربانی دی اتا پیسا ہم کو دیے عیاشی کی زندگی ہم کو دیے دیکھو اتنی موٹر کار موٹر کار میں بھی نہیں کندے پہ جانا ہے لوگوں کے وہی مسجد کا جنازہ اور تم کو کوئی بہت بڑے پارک میں اور تمہارے گارڈن میں دفن نہیں ہونے والے قبرستان جو آپ مسلمانوں کا ہے ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے اسی قبر میں کوئی فقیر بھی دفن ہوا ہو جاؤ اس کے اندر کپڑے بہت مہنگے مہنگے اتنے کپڑے کے چننا مشکل ہو جاتا تھا پارٹی میں جانے کے لئے نہیں سیدھا سادھا کفن لاؤ اس کو لپیٹو غسل دو لپیٹو اس کو اور لے جان کے دفن کر دو ختم کچھ بھی نہیں اس کا گاڑی کی چاہ بھی جیب میں تھی مرا جب نکال لیتے وہ بھی گھڑی نکال لیتے وہ بھی دنیا چھوٹنے والی ہے دنیا چھوٹنے والی دنیا کی چیزیں چھوٹنے والی جو چھوٹنے والا ہیں اس کے لئے کتنی محنت پوری زندگی لگا دیا اور جو چیز باقی رہنے والی ہے ایمان اور عمل اس کے لئے کتنی محنت ہے چھوٹنے والی کے لئے تو زندگی لگا دیا اور جس کو تو ساتھ لے کے جانے والا ہیں اس کے لئے تو نے وقت کیوں نہیں لگایا بےوقوف آدمی ہے تو نادان ہے تو اسی لئے کہا کہ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی مَتَعِ غُرُورِ یعنی دھوکے کی پونجی ہے تو سمجھ رہا ہے سیف ہے سب کچھ میرے پاس ہے چھوٹنے والا نہیں ہے براب براب میں سنبھال کے رکھا ہوں نہیں یہ تجھ کو چھوڑ کے چلا جائے گا یا پھر تو اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا چھوٹنا تو ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے نمبر ایک دنیا انتہان کے لئے ہے دو دنیا باقی رہنے والی نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ قحف میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَابْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہاں کے باغات یہاں کی بلڈنگز یہاں کی موٹر گاڑیاں یہاں کے بڑے بڑے شوروم یہاں کے ہر قسم کی زینت یہاں کے اس کو ہم نے دنیا کے لئے زینت بنایا ہے خوبصورتی ہے دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ خوبصورتی انجائے کرنے کے لئے ہے امتحان کے لئے ہے کیا امتحان ہے ہمارا دنیا میں کھو کے چیزوں میں کھو کے اس دنیا کے مالک کو یاد رکھتے کے بھولتے ہیں دنیا 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 کی چیزوں اللہ نے ان سب چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے ان میں رہ کے تم اللہ کو یاد رکھتے کی نہیں رکھتے ہیں اور دنیا تمہاری ضرورت ہے ضرورت میں بیزی ہو کے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے کی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس زندگی میں جب میں پہنچوں گا تو میں اچھا بن کے پہنچنا چاہیے میں نے نیکیاں جمع کیوئی چاہیے پیسے نہیں لیکن یہ پیسے جمع کرنے میں لگا اور نیکیوں کو پسے پشٹ ڈال رہا ہے زندگی ختم اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کو زمین کی زینت بنایا خوبصورتی زمین کی ہے کیوں لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةً تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ان کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھے ہیں اچھا معلومہ کہ اصل چیز چیزیں نہیں ہیں پرابٹی نہیں ہیں اصل چیز انسان کا عمل ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں عمل میں کون اچھا ہے کہ دنیا کی عمل میں لگتا ہے یا آخرت کی عمل میں لگتا ہے دنیا کے لئے بھاگ دوڑ ہی میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے یا آخرت کی کامیابی کے لئے عمل کرنے میں اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے اپنے جسم کو کھپاتا ہے اور آگے کیا فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزَا اور ہم آخرت میں یعنی اس قیامت کی دن کیا کریں گے جو کچھ ہم نے اس پر بنایا ہے زمین پر اس کو ہم کیا بنانے والے ہیں بکری ہوئی دھول بنا دینے والے ہیں سب ختم ہونے والے کھنڈر بننے والا ہے بلکہ بکری ہوئی دھول اللہ تعالیٰ سب کو ڈھا کے ختم کر دے گا اور زمین بلکل فلیٹ ہو جائے گی کوئی اونچائی زمین میں نہیں رہے گی ساری بڑی بڑی بلڈنگیں سارے بڑے بڑے مال ساری بڑی بڑی گارڈنز اور سب کچھ یہاں کی زینت سب ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پتا بہت خوبصورت دنیا ہم نے دنیا کو خوبصورت بنیا کیوں؟ تمہارا امتحان لینے کے لئے اٹریکٹیو نہیں ہوتی تو انسان اس کی طرف دوڑتا نہیں لیکن یہ اس کو خوبصورت بنیا اور اس کو حکم دیا کہ تو اس میں رہ کر مجھ کو یاد رکھ اور دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کر یہ امتحان ہے اس کا کہ تو چیزیں جمع کرنے میں لگتا ہے یا نیکیاں جمع کرنے میں لگتا ہے تیرا امتحان ہے اگر تیری نگاہ میں نیکی زیادہ اہم ہے نیکی جمع کرے گا اگر تیری نگاہ میں دنیا کی چیزیں اور یہاں کا مال و مطا یہاں کا پیسہ یہ اہم ہے تو اس کے پیچھے دوڑ کے نیکیاں برباد کرے گا اسی لئے آج دیکھیں آپ دکاندار ہو بزنسمن ہو نمازیں برباد کر رہا ہے پیسے کے لئے کیونکہ تیری نگاہ میں پیسہ اصل ہے نماز اصل نہیں ہے تیری نگاہ میں مال اصل ہے آمال اصل نہیں ہے امتحان تیرا یہ ہے کہ تیری نگاہ میں آخرت کی کرنسی زیادہ امپورٹن ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا دنیا کی کرنسی زیادہ امپورٹن جہاں ٹیمپورٹن رہنا ہے یہی اقل یہ چلانا ہے دنیا میں تھوڑ دن رہنا ہے یہاں کی کرنسی لگتی اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے ہمیشہ وہاں کی کرنسی تیر پاس ہے یہاں کے سکسس کے لئے جو چاہیے تو جمع کر رہا اچھی بات ہے بھائی کون منع کیا تیر کو جمع کر لیکن وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے ہاں کب جانا ہے کبھی بھی جا سکتے اچانک فرشتہ آئے گا چلو کان آخرت میں وقت آگئے تمہارا نہیں تھوڑا اور مجھ کو یہاں پہ کوشش کرنا ہے میرے کچھ اور تارگیٹ سے اچھیو نہیں کیا میں نے ابھی تک کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے آئے تھے نہیں اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں اللہ کے حکم سے تم کو جانا ہے تمہاری مرضی چلتی نہیں ایک ہی چیز میں مرضی چلتی تمہاری کیسا جینا کتنا جینا تمہارے بس میں نہیں ہے کیسا جینا تمہارے بس میں ہے تم کیسا جیئے یہاں پہ بھلے چار دن ہو پانچ دن ہو مہینہ ہو سال ہو جتنا تم جیئے یہاں پہ جتنے سال دنیا میں جیئے کیسا جیئے کیا کیا تم نے جمائے نہیں اپنے آپ کو تم نے کیا بنائے یہ اصل ہے باہر کیا جمع یہ اصل نہیں ہے لیکن شیطان انسان کو وہی دھوکہ دیتا میرے پاس یہ ہونا چاہیے میرے پاس وہ ہونا چاہیے میرے پاس یہ چیز ہونا چاہیے تو دنیا میں میرا سٹاٹس اونچا ہو جائے گا ہوتا نہیں بھی ہوتا آخرت میں یہاں سٹاٹس بنانے میں تھوڑی سی زندگی اس کے بعد مرنا ہے چالیس پچاس سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ کے مقابلے میں ساٹھ سال کیا ہزار سال بھی کچھ نہیں ہے وہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے کبھی موت نہیں آئے گی وہاں کی تیاری تو نے کیا کی ہے یہاں معلوم ہے موت آنے والی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال والا تو جیتا بھی نہیں یہاں پہ کوئی سو سال سے زیادہ تو نہیں رہنا ہے یہاں پہ سو سال کی تیاری ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری نہیں تو کر رہا کیا تم یہاں پہ وہاں جا کے کروں گا نادان وہاں نہیں کر سکتے تیاری یہی رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہاں بدلہ ہے یہاں کوشش ہے یہی رہ کے وہاں کی کوشش تجھ کو کرنا ہے ایک ایک کر کے دن جا رہا ہے ایک ایک کر کے سال نکل جا رہا ہے اور تم وہاں کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے دنیا فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا میں مال کام آتا ہے آخرت میں آمال کام آئیں گے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے کیا تیاری کیا اس کی